اسلام علیکم ورحمت اللہ امیر کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بعض دفعہ ہماری زندگیوں میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کافی سٹریس فیل کرتے ہیں اور ہماری کار کرتگی اس سے کافی متاثر ہوتی ہے اگر کوئی شخص ہمیں برا بھلا کہے ہم سے لڑائی جھگڑا کرے بغیر کسی وجہ کے ہمارے کام میں نقص نکالے ہماری ایب جوئی کرے ہمیں لانتان کرے یا اور کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہماری ساتھ کرے تو ہم لوگ اس شخص سے قطع تعلقی کرنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کیا قطع تعلقی کرنے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہرگز نہیں کیونکہ دوسری طرف یہ لوگ ہمارے کافی فائدہ کے ہوتے ہیں ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے اور ان کی عیزہ پر صبر کرتا ہے اس کو اس مومن کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے جو مومن لوگوں سے مل کر بھی نہیں رہتا اور ان کی عیزہ پر صبر بھی نہیں کرتا یاد رکھیں قیامت کا دن بہت قریب ہے اس دن صبر کرنے والوں کو اللہ بہترین عجر سے نوازیں گے ہم لوگوں کو چاہیے کہ قیامت کے دن کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے اخلاق کو بہترین کریں فورگیو اینڈ فورگیٹ کے سول کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھیں اور آخرت کے لئے تیاری کریں اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق دے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ